ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے تمہاری آنکھوں کے سامنے ضرم ہو رہا تھا تم نے کیا کیا ضرم کے حالات ہم سے پوچھا جائے گا جواب کیا ہوگا ہمارے جواب کیا یہی جواب دوگے ہم پولیس میں برکی ہو گئے ہرہ ساکھے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے اور پھر ہندوستان کی سائر کر کے بھی ہمیں آگئے ہندوستان کی فوج نے ہمیں سائر کروائی اور پھر یہ بھی فکرن کو ہو گئے اللہ کے بارگاہ میں کیا ہم نے اپنے لڑکیاں ان کی حوالے کر دی تاچہ وہ ہندوستان کی سائر کروائیں ہماری لڑکیوں کو یہ عزت اور آدھروں کا سودا یہ تو بھارا اس قوم کو سجدہ نہیں ہے جو قوم آزادی کی جبجر چلا جو قوم کرے گا ترجمانی کیا چاہتے ہیں مرد پا جو یار ہے بیٹھو بھی میں آپ سے ارز کر رہا تھا اس ظلم کے خلاف ہم نے جلد جہت کرنا ہے اور بکاہ مال نہیں بننا ہے بکاہ مال نہیں بننا ہے یہ بکاہ مال جو ہے پاہم صاحب نے بھی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طرح ابن زیاد نے وہاں لوگوں کو رزید نے لوگوں کو خریدا ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا حضرت امام احمد بن ہمبل قرآن تولہ آل ہے اپنے وقت کی امام تو ان کے دعور میں ایک مسئلہ پرہدہ ہو گیا کہ ایک مسئلہ اوبارہ گیا کہ بھئی قرآن مخلوق قرآن مخلوق ہے تو قرآن کو جب مخلوق مانا جائے تو جس طرح مخلوق کے لیے فنہ ہے اسی طرح پھر قرآن کے لیے بھی فنہ کا اطراب ہوگا ہے ہوگا یا نہیں تو امام احمد بن ہمبل ایک وائد عالم تھے اپنے دور میں جنہوں نے اس کے خلاف آواز سوٹا ہے اور وقت کا جو خلیفہ تھا مسلمان کا خلیفہ کرواتا تھا اپنے آپ کو انہوں نے امام احمد بن ہمبل ان کی بازوں پر بھی بیڑیاں لگائی تاغو پر بھی بیڑیاں لگائی اور گسیڑتے ہوئے ان کو جیل لے جایا گیا اور گسیڑتے ہوئے جیل لے جا کر ان کو اریان کیا گیا اور اس طرح ان پر یہ پھولے برسائے گئے ایک اہنی گوا جو وہاں موجود تھا اس کا کہنا ہے کہ اگر زندہ ہاتھ ہی پر بھی یہ پھولے برسائے جاتے ہیں وہ زندہ نہیں رہا اس کے بعد بہران آزمائشوں کے دور ختم ہو جاتے ہیں امام احمد بن ہمبل یہاں ہو گیا ہے دوسرا خلیفہ آ گیا انہوں نے دوسرا راستہ اکتیار کیا کہ امام احمد بن ہمبل کے پاس اشرفیوں کی امام احمد بن ہمبر رحمت اللہ علیہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہاتھ میں لے کر نکلے لوگوں کے ساتھ جو ان کے استعمال کے لیے یا ان کی ملاقات کے لیے آئے تھے اعلان ان فرمایا ہازہ اشدو ممہ مزا کیا فرمایا ہازہ اشدو ممہ مزا یہ آزمائش زیادہ سکتے اس سے جو آزمائش گزر گئے یہ آزمائش آج ہندوستان آزمہ رہا بھئی ایک لاکھ ان کے شہید ہو گئے جمعوں میں پانچ لاکھ شہید کیے عزتیں رٹ گئیں اسمتیں رٹ گئیں مولر کا سانیہ ہے پرنکوشپورا کا سانیہ ہے بانگرگون کا سانیہ ہے بیشبارا کا سانیہ ہے سوپور کا سانیہ ہے شکین کا سانیہ ہے سرنگر کے سانیہات ہیں کتنے سانیہات ہیں کتنوں کو گنایا جائے اور یہ سب کچھ تو ہوا لیکن جمعوں کشمیر کے عوام کی جو غالب اکثریت ہے یہاں کا جو سوچنے سمجھنے والا جوان ہے اس کو ہم ابھی خرید نہیں سکیں کمزور نہیں بنا سکیں یہ اب بھی آزادی کی آواز دے رہا ہے تو ان کے دانشوروں نے مشورہ کیا کہ اب ان کو خریدا دیں اب ان کو خریدا جائے اور اس طرح اب بہت یعنی پانی کی طرح روپے بہایا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے تاکہ یہاں کے لوگوں کو خریدا جا سکے تو اس موقع پہ اس آزمائش پہ آپ کو اہد کرنا ہے ہم اس آزمائش میں عزتالہ سے توفیق مانگیں گے ہم اس آزمائش میں پوری اتریں اور ہم بکاو مار نہ ملیں باقی رہا ظلم اور جور یہ طاقت کا نتیجہ ہے جیسے اکبال کے یہ شیر میں نے آپ کے سامنے پڑھے اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی کوا چار سو بار آج تک حضرت انسان کی کوا چار ہوئی ہے کیا وجہ ہے اس کی صاحب نظران نشے قوت ہے قوت ہے قوت ہے پاور پورپٹس امین ایبسلوت پاور پورپٹس ایبسلوت پاور ہے طاقت اور پھر یہ طاقت اس وقت زیادہ واشی بن جاتی ہے جب یہ نادین کے ہاتھ میں جن کو نا خدا کا خوف ہو اور نا آخرت کی زندگی پر یمین ہو وہ بہت زیادہ ظالم بن جاتے ہیں جب ان کی ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے آپ دیکھنے رہے ہیں امریکہ کے پاس طاقت ہے اپلانستان میں کیا کر رہا ہے پاکستان اتحادی ہوتے ہوئے وہاں کیا کر رہا ہے ویتنام میں اس نے کیا کیا اراق میں وہ کیا کر رہا ہے فلسطین میں وہ کیا کر رہا ہے اسرائیل کی پیر تھوک کر فلسطینیوں کو چالیس لاکھ فلسطینی ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آج بھی پندلہ لاکھ لوگوں کو گزہ کی پٹی میں محصور بنا دیا گیا ہے تو یہ طاقت کا نشہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہی نشہ بھارت کے سر پر بھی چال رہا ہے اس کا امریکہ کے بھی ساتھ ہے اسرائیل کا بھی ساتھ ہے اور اپنی بھی اس کی طاقت ہے بڑا ملک ہے ایک عرب اکیس کروڑ آبادی ہے اس کی ذراعہ ہیں اس کے وسائل ہیں ان کے لیکن بہرحال وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ابھی چاریس پرسن سے زیادہ وہاں لوگ ابھی وہاں زیادہ بھوک مری کی موتیں ہو رہی ہیں ابھی وہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ وہ نہیں دیکھ رہا اس کا طاقت کے علاوہ اس کو ایک اور بیماری لگی ہے اس کو ماروں نے آپ کو کونسی بیماری ہے آپ کو نہیں ماروں اس کو کہتے ہیں جول ارض جول ارض زمین کی بھوک زمین کی بھوک زمین ہوئی اتنا بڑا ملک ہم جبارک پھر زمین یعنی جمہ کشمیر کو بھی قبضہ رکھنا چاہیے چاہے کتنی ملامتیں ہوں کتنے جان جائے جائے ہو جائیں کتنا خون بہے کتنی آسمتیں روٹین لیکن جمہ کشمیر کو خوجی قبضے سے آزار نہیں کرنا یہ ان کی پالش اب اس نشے قوت کا بھی ہم نے جواب دینا نشے قوت ہے جول عرض اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اکمان متحدہ کا رول بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو پاورس ہیں سپر پاورس ہیں ان کا بھی آپ رول دیکھ رہے ہیں ان دوستان میں بیس کروڑ مسلمان بس رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انسانی رشتہ کے علاوہ دینی رشتہ بھی تھا میں نے گزرست سمینار میں بھی کہا ہے کہ وہ بات تک کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اب لے دے کے مسئلہ جو ہے جمہو کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کا مسئلہ وہ کیا کر تجزی نگار کہتے ہیں کہ ہم نے دوہزار آٹھ میں بھی جدو جہت چلائی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا اور دوہزار ناؤ میں بھی اور دوہزار دس میں بھی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا اب یہ کچھ حاصل نہ ہوا یہ بارے میں وہ لوگ سوچتے ہیں اپنی جگہ ہم نہیں کہتے کہ کوئی غلط سوچ رہا ہوگا کہ قیادت نہیں تھی قیادت نے کچھ حاصل نہیں کیا قیادت نکمی تھی یا اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی یا ہم نے کوئی سٹرائش اکتیار نہیں کی تھی میں یہ کروں گا 47 سے لے کر آج تب جتنے بھی ایونٹس آگے ہیں وہ سب ایونٹس اس سے زیادہ اہم تھے جو ناؤ ہارٹ ناؤ اور دس میں ہوئے مقدس کا ثانیہ آگیا اس پر بھی آپ کہہ سکتے کہ اتنا بڑا ثانیہ اور پھر ہم آزادی آسل نہ کر پائے اس کے بعد مرہوم شیخ عبداللہ کی قیادت میں بائی سال تک جدجاد چلتی رہی اس میں بھی بڑی قربانیاں دی گئیں اس میں بھی آپ کہیں کہ پھر کچھ حاصل نہیں ہوا یہاں الفتح کی جدجاد بھی چلی اس نوازی کے جدجاد سے پہلے اس میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تو یہ جو شہدہ کے چھہ سو مزار آواز ہو چکے ہیں پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا یہ جو دس آزار لوگ گرتا کیے جانے کے بعد لاپس ہوئے ہیں پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا یہ چار آزار کورے ہیں نامعلوم کورے ہیں پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تو یہ اگر آپ بھی لیں گے 47 سے لے آج تک تو ہر مرحلے پہ ہر event کے بار آپ یہ کہیں گے کہ کچھ حاصل نہیں ہو تو اس میں آپ کو جو مصبت سوچ ہے مصبت سوچ اکتیار کرنا ہو مصبت سوچ کیا ہے کہ ایک طاقتور دنشمن کے ساتھ مقام مقام مانتے آپ یا نہیں مانتے ہیں نا ایک طاقتور دشمن جو آج کی دنیا میں بھی جہاں ڈیموکریسی کے نارے دیے جا رہے ہیں اور امن امن کے نارے دیے جا رہے ہیں آج کی دنیا میں بھی جو سب سے زیادہ ہچیار خریدنے والا ملک ہے ایڈیا امریکہ سے بھی ہتھیار کریئے تھا اسرائیل سے بھی رشیہ سے بھی جہاں کہیں سے بھی ان کو ہتھیار ملے جیسے کسی بھوٹے کو جہاں کہیں سے بھی روٹی ملے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو لے لیتا ہے ایسا ہی بھوکا ہے ہندوستان طاقت کے نشے میں کہ جہاں کہیں سے بھی اس کو ملے ہتھیار لے لیتا اور ہتھیار کے علاوہ کیا ہے اس کی چانے جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ طرح فرماتا ہے کاش ہم پران سے رہنوائی آسل کرتے شاید ہمیں اتنی کوفت نہ ہوتی اللہ طرح فرماتا ہے وقت مکرو مکرو یہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے یہ چالے چلتے ہیں چالے چلتے ہیں وقت مکرو مکرو وَإِنْدَ اللَّهِ مکرو اَلَدَلَىٰ کے نزدیک ان کی چالوں کا توڑ ہے وَإِلْقَان مَقْرُهُم لِلْتَوْزُولَ مِنُ الْجِبَا ان کی چالیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ پہاڑ بھی گل جاتے ہیں خطرناک چالیں خطرناک چالیں یہ ہیں آپ کا ایک تو فوج کے ذریعہ آپ پر قبض ہے اٹھائیس لاکھ کنال ہم نے دوہزار نو میں کہا تھا ان کے قبضے میں جنگلات لوٹ رہے ہیں زلہ شپیل میں صرف پانچ ہزار دو سو کنال جہاں جنگلات کے ماہر بتا رہے ہیں تین لاکھ سے چار لاکھ تک دار کریں کسی منسٹر نے کسی پھر سب سے زیادہ جو ہمیں کمزور بنانے کے لئے ان کا ہر بار کلچر ہے سب سے زیادہ یہی خطرہ کیونکہ ہم نے دیکھا اندنس میں آٹھ سو سال تک مسلمان کی حکومت رہی آٹھ سو سال کے بعد جب انگریز وہاں آگئے کچھ کو قتل کیا کچھ کا مزہ بدلا اور کچھ کو حضرت کرنے پر مجھور کیا آج اندنس کا ہار یہ ہے وہ کون ایک بار دید انجم میں تیری زمین ہے آسمہ مزید کرتبہ سکھا رہے دید انجم میں تیری زمین ہے آسمہ آہ سدھیوں سے تیری فضا بے آزام آہ سدھیوں سے ہے تیری آزام تیری فضا بے آزام آہ سو سال حکومت کے بعد یہ حال ہے کہ پرتبہ میں کوئی آزام دینے والا موجود نہیں ہے یہی حال یہاں کہ آگا گوھر سے سنو خان کا وہ میں رجیب ہے بڑھنے والے سنو ممبر اوپر بھارت کے ظلم اور ان کے ایجنٹوں کا ساتھ دینے والو زیارت گاہ پر ان کی دستار بندی کرنے والو سنو ممبر دنے تکبیر اللہ ہے کون کرے گا ترجمانی سیدھ شاگی گانی یہاں کیا چلے گا مزام مصطفہ ہم کیا چاہتے آزادی سرہ سرہ سبانو آزادی فاراک سننے آزادی مکار آزادی مکار آزادی آزادی کون کرے گا ترجمانی سیدھ شاگی رانی میں نے بار بار آپ سے کہا ہے نعرے تو آپ دیکھتے ہیں آپ کی جذبات کا بڑا احترام لیکن نعروں سے کوئی کام نہیں بڑھتا جب تک انسان اپنے آپ کو بدلے نہ ضرورت کے مقار ان اللہ لا یو غی ربا بی پو سیدھ سیدھ آج تک اس قوم کی حالت میں بدلی جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلی اپنے آپ کو بدلی اور کس طرح بدلی قرآن قرآن جو اپنے قرآن قرآن میں بار بار کہا تفہیم القرآن کا مطالعہ اپنے لئے راجم بھلو جگہ جگہ ہر محل میں قمیتیاں بنا اسلاح قمیتیاں بنا بیترمال کھولو پرانی درسکاہیں کھولو جو ہندوستان کے وزیر پھرنے چل رہی ہوں بلکہ لوگوں کے تعاون سے وہ چیزیں چل رہی ہوں اور پھر لوگوں تک اسلامی لیٹیشت پہنچاؤ اور اپنے کریکٹر کو اسلامی سانچے میں ڈھالو اور پھر یہ عظم راسب کرو کہ ہم مٹیں گے لیکن ہندوستان کے پوجی قبضے کے آگے جنگ 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 اس کو سندگ جواز عطا نہیں کر ہر ہاتھ اور پھر ایک اور خمزوری جو ہمیں ہے دو آزار آٹھ میں کتنے لوگ شہید ہو گئے قرآن جدو جات تھی لیکن لوگ کتنے شہید ہو گئے دو دو آٹھ میں ایک سو پانچ کنفر نیت گر سورت سوسائیٹی والم نے کل فرم کیا دو آزار نو میں نو آسی سا نو دو دس میں ایک سو بی آج تین سو چھو چھو قربانیاں دیئے ہیں ہم نے اس وقت جو جنگ میں آٹ سو پچاس ہو کانونکٹس جو ہیں وہ ٹیس ہیں جیت سینٹنس جن کے لئے بولی گئی ہے وہ ٹین مائنر پچیس ہیں سولہ سے اٹھارہ ایج تک دس لوگ ہیں اور مائنر جو ہرون جیل میں رکھے گئے ہیں وہ پندرہ ہیں اور ان کے جو آج کی پولیس کر رہے لئے جیسا آپ نے پیپر پڑھا ہوگا کاؤنسلنگ کر رہے کاؤنسلنگ 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 یعنی برین واشنگ کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جو پتھر پہنکتے ہو اس سے کیا نقصان پہنچے گا ہماری کیلئیر کو یہ سب چیزیں وہ برین واشنگ کر رہے ہیں کہ جوانوں کو جد جائد آزادی سے پیچھ رکھا جائے حالانکہ پتھران وغیرہ ان کے ظلم اور جبر کے مقابلے میں کہیں ہو رہا ہے جب لوگ نکلتے ہیں جوان نکلتے ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ان کو سرکوں پر نہیں آنے دیا جاتا اور پھر مجبوراً کوئی اپنے دفاع کے لئے کوئی پتھر اٹھائے تو اسی کو یہ بہانہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پتھر آپ سے دور رکھ رہے ہیں اور اسی لئے ان کی برین باشنگ کر رہے ہیں کونسل کر رہے ہیں تو اس کا اراج ہے ہمارے لئے وہ یہی ہے کہ ہم determination اپنے اندر پیدا کریں اور امالا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ محلوار ہمارے یہاں کمیٹیا بن جائیں اور اسلا کمیٹیا ہوں ان میں دیاندار لوگ ہوں نماز گزار ہوں صحیح بولنے والے اور افت و آسمت کے محافظ ہوں اور پھر بیت الوار بنائے جائیں یہ جو کرسچن ٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں بڑا شور سانس ستر سال سے بلکہ اس سے پہلے بھی یہاں کرسچن سکور چل رہے ہیں وہ کرسچن وں وازوان پر تو ہم خرش کریں گے بڑے بڑے مکام بنانے پر تو ہم خرش کریں گے اور اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں دیولپمنٹ کے نام سے ایک زلزلہ کارک ہے اللہ بچائے کیا ہے ایک زلزلہ کارک ہے اور اس ایک زلزلے کی نظر ہونے والی اس رونت کو اس دیولپمنٹ کو اس پر آپ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں سوچئے لیوزلہ گوھر کرئے اور یہ جو یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو متحرک کرے ہر ایک اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھارے ذمہ داریوں کا احساس کرے اور یہ عزم اور جزم لے کر نکلیں کہ آپ اس کی فونک دیتی ہے برناوہ پیر کو لاکھوں میں ایک دیو اگر صاحبی یقین صاحبی یقین بن جائیے ہم ضرور بھارت کے پوجی قبضے سے آدار ہو جائیں گے اور ایک ظالمانہ نظام کے مقابلے میں ہمیں ایک سسٹم رکھتے ہیں ایک آجلانہ نظام رکھتے ہیں لیکن وہ ناروں سے نہیں بنے گا جس کے لئے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا یہی ہے آج کے سمینار کا پروگرام اور اس کا جسٹ اور اس کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے مایوسی کفر کا دوسرا نام ہے لیکن باہر پیر بیٹھ کر باندھ کر نہیں بیٹھنا ہے حرکت میں آنا ہے اور بکول اکبال خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجود میں استراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراب تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراب کہ تُو کتاب خان ہے صاحبِ کتاب ہے کتاب خان تو ہو قرآن روزانہ پڑھ رہے ہو مسلاحات پڑھ رہے ہو پاروں کے پارے پڑھ رہے ہو لیکن اب آپ نے صاحبِ کتاب بلنا ہے صاحبِ کتاب بننے کا مطلب یہ ہے قرآن اس طرح پڑھو سمجھ کر پڑھو جان کر پڑھو مانا کے ساتھ پڑھو یہ جان کر پڑھو کہ یہ کتاب مجھ پر ناجر ہو گیا مجھے کہہ رہی ہے حق کیا ہے نام کیا مجھے کہہ رہی ہے حرام کیا ہے حرام کیا ہے مجھے کہہ رہی ہے صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دین کا کیا حال ہے تمہارے دین کی قیمت کیا ہے تمہارا دین کتنا عظیم اور کتنا مکمل اور کتنا فراہ کی زمانت ہے مجھے سمجھا رہا ہے اولیاء ایرام کا مقام کیا مجھے بتا رہا ہے نیویوں کا کیا مقام مجھے بتا رہا ہے کیا اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ کیسے پیش ہیں بیا سب کچھ یہ جو آپ کو بہکایا جا رہا ہے